سبابتی مہد ہے دکت یہ ہے کہ ان سے جن سے ہوتی ہے انشاء کو ہمیشہ تکلیف وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل عقل والے ہیں مانیے سبابتی مہد ہے ایک پنچ تنطر میں ایک کہانی ہے چتر رت نام کے راجہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس ایک وشال سروور تھا اور اس سروور میں سر چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہنس بہت سارے تھے وہ چھ مہینے پہ ایک پنک گراتے تھے اور راجہ کو پنک دے دے تھے بیچ میں ایک سونے کا تتھا کتھت سونے کا کہ پنک والا ایک بہت بڑا پکچھی آیا اس نے کہا میں سروور میں رہوں گا چھوٹے پکچھیوں نے کہا کہ مہراجی تو ہم سرکار کو راجہ کو دیتے ہیں اپنا پنک چھ مہینے پہ آپ کے لئے یہاں گنجائش نہیں ہے وہ سونے کے تتھا کتھت پنک والا پکچھی وہ پہنچ گیا راجہ کے پاس اس کے سپاسلوروں کو کہا کہ دیکھو یہ تو تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں اور کبزہ کر کے بیٹھے راجہ نے اپنی سپاہی بھیجوا دیئے سارے ہنس مار دیئے اور وہ جو سونے کے تتھا کتھت پکچھی بڑا وشال پکچھی تھا سر وہ بھی اڑ گیا میں اس کا سندرب چھوڑتا ہوں اپنی سرکار پر ستہ پرتیسٹان پر ابھی جمے گا انتظار کھریے ابھی جمے گا ہمارے یہاں بیار میں کہتے ہیں کہ دودھ میں جوڑن ڈھن سے پڑے تو دہی بڑھیاں جمتا ابھی جوڑن ڈالا نہیں مرنی سبھاپتی مہد ہے میں اپنے اپنے اس کتھن کو چند کھنڈوں میں رکھوں گا پہلا کھنڈ ہوگا کہ مہا مہم کے ابھیبہشن کا سندرب اس کا اتحاسک مہا تو کیا ہے دوسرا لوگ تنتر میں آندولن کی کیا بھومی کا ہوتی ہے تیسرا پیسفل اسیمبلی کے ساتھ کوئی بھی لوگ تنترک ملک کیسے ڈیل کرے چوتھا آندولنوں کے اور لاؤ میکنگ کے بیچ کا کیا تعلق ہے اور پانچوان کی رپریشن کی کہاں تک انتہا ہوتی ہے سر لوگ تنتر کے تین استمبھوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں چوتھے استمبھ کے بارے میں تو میں بولوں گا بھی نہیں اگر ویسے آپ کے دوست ہوں جس چوتھے استمبھ پر کہ ایک بڑی دھارہ پر آپ نربھڑ ہیں تو آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ دوست ہی آپ کا کام تمام کر دیں گے وہ کیا کرتے ہیں دن بھر کچھ بھی معاملہ ہو لوگ دکھ میں ہو لوگ سنکٹ میں ہو لوگوں کی موت ہو رہی ہو اور شام میں چلائیں گے خالستانی اینگلوپا کسان آن دولن سر میں کوالیز کا بھی دیارتھی تھا ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور پورے ملک نے کیا بھگتا ہے ہم سب سر آپ تو سکریہ راجنیت میں تھے سکریہ راجنیت میں آپ نے دیکھا کہ پورے دیش نے ہم نے صرف پردھان منتری نہیں کھویا ہم نے ہزاروں لاکھوں جانے گوائی کچھ تو سیکھیں اتحاس سے اتحاس دوہراتا نہیں ہے لیکن اتحاس پریر نہ دیتا ہے اتحاس نردیش دیتا ہے اور ہم ان نردیشوں کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں شام ڈھلے خالستانی جمع ہو گئے پاکستانی جمع ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے گینگ جمع ہو گئے نقسلی جمع ہو گئے ماہ وادی جمع ہو گئے سر سب سے بڑا ٹکڑا ٹکڑا گینگ وہ ہے جو اپنے بھارت ماتا کی سنطان کی پیڑا کو کرونا سے نہ سمجھے دمب سے دیکھے گرور سے دیکھے دمب اور گرور لکتنطر کی زبان نہیں ہے سر آپ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے آپ بہت لوگ نہیں کچھ آپ کے منتریگن ہیں مانی صحابتی مہدہ ہے وہ تین سو تین کہتے ہیں کہ تین سو تین کا آنکڑا ہے صحابتی مہدہ ہے اس صدن نے اتحاس نے اس سے بڑے آنکڑے دیکھے ہیں کہاں بھلا گئے کہاں گم ہو گئے کسی کو پتہ نہیں آنکڑے نہیں اتحاس تائے کرتے ہیں آنکڑوں کے پیچھے کی سنجید کی اور سنبیدنا اتحاس تائے کرتی ہے آپ کا ہائی پوائنٹ کیا ہے آپ کا لوگ پوائنٹ کیا ہے آپ فیل ہو رہے ہیں اس میں اور لائٹر میں میں کہوں تین سو تین نام کا ایک رائیفل ہوا کرتا تھا سر اس کی سروس سماپت ہو گئی ہے 303 303 اس کی سروس سماپت ہو گئی ہے سر میں ایک چیز اور کہہ کر کے پھر مول بندو پہ آؤں گا میکبت سے بہت چیز ہم سیکھتے ہیں سیکسپیر نے نا جانے آدھبوت چیز لکھتی ہے ٹیمپرنس بہت ضروری ہے ستہ پرتشتھان میں قد تب بڑھتا ہے جب پد کی گریمہ کو آپ سمجھتے ہیں باونڈلیس باونڈلیس in temperance in nature is tyranny it has been the untimely emptying of happy throne and fall of many kings in temperance اگر آپ کے صوبہاب میں آ جائے تو سر اس نے کتنے سنگھاسن کھالی کروا دیئے کتنے راجاؤں کی گھر واپسی کروا دیئے تھوڑا سند رہے تھوڑا دھیان رہے ماننی ہے سبھاپتی مہد ہے سبھاپتی مہد ایک حلکے سور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سنٹرل ہال کا ذکر جیرام رمیز جی کر رہے تھے وہاں جب بیٹھتا ہوں دل سے اوپر لوگ سوچتے ہیں کئی ہمارے بھاجپا کے میتروں نے پوچھا کہ اس آندولن کا سوروک کیا ہے کیسے ختم ہوگا دکت ہے کہ سنٹرل ہال میں تو آپ پوچھ لیتے ہیں صدن میں آپ زبان نہیں کھولنا چاہتے ہیں میں نے پچھلی بار جب یہ بل آیا تھا کہا تھا کہ دلوں کے دائرے اور اس وپ سے اوپر نکل کر کے دیکھئے کسان دیکھ رہا کیونکہ اس نے وپ جاری کر دیا ہے اور اس کے وپ کو اگر آپ نہیں سن رہے ہیں تو پتہ نہیں لوگتنٹر میں تو ہم سنتے تھے کہ سننا اور سنانا دونوں لوگتنٹر کی عدبت کلا ہونی چاہیے آپ سنانے میں یقین کرنے لگے ہیں سننا آپ بھول گئے ہیں خاص کر کے اس ٹرم میں تو بلکل ہی بھول گئے ہیں اینیوے سر مانے سبحاپتی مہد ہے راسترپتی جی کے ابھیبہاشن کا ایک اتحاسک سندرب ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار اسکرپ تیار کرتے ہیں بیٹے انتیس جنوری کو جب مہا مہم کا ابھیبہاشن ہوا تھا ہم میں سے انیس دلوں نے اس میں شرکت نہیں کی تھی معافی کے ساتھ کہتا ہوں کسٹ بھی ہوا تھا کیونکہ ایک بہت بہت پور نکیزن ہوتا ہے لیکن مانے سبحاپتی مہد ہے مانے یہ راسترپتی جی کا ابھیبہاشن جب سمکالین یتھارت سے دکھ اور درد سے رنز و گم سے میلوں دور کھڑا ہو تو کیسے شامل ہو جائیں مانے یہ سواپتی مہد ہے بہت مشکل ہوتی ہے سنگھو بارڈر ٹکڑی بارڈر گازی پور اور یہ تو تین مہتپن کندر ہیں چھوٹے چھوٹے حلکوں میں ابھی بیہار میں نیتہ پرچی پکستیزیہ سوئیجی اور پورے کمیونس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے ساتھیوں نے مل کر کے ماناو شرنگ کھلا بڑائی تو پورے دیش میں کہیں نہ کہیں چرننگ ہو رہی ہے اور اس چرننگ کے پیچھے کا ساکچ کیا ہے میں ایک آگرہ کروں گا سبھاپتی مہد ہے میں نے آج تک اپنے صدن میں کبھی بھی کسی پر ٹکا ٹپنی نہیں کیا تو صدن کی بحث میں ٹکا ٹپنی نہیں ہونی چاہیے بس اتنا آگرہ ہے سر ہم نے تو وہ اتحاس بھی دیکھا ہے کہ ایک پارٹی جو دو سیٹ پر سیمٹ گئی تھی وہ کہاں پہنچ گئی آج اس لیے اس لیے اس چکر میں نہ پڑھا جائے سر مہا مہم کے ابھی بھاشن کو پڑھنے کے بعد پہلا خیال آیا کہ کہیں پر کہوں یا انکہیں پر بولوں جو کہیں گئی بات اب اس کے بارے میں میں تھوڑا پہلی چیزیں کہتا ہوں می گ گونمنٹ ہولزین ہائی اسٹیم بیلیوز آف ڈیموکریسی آنگ سینٹی ٹیپوکریسی آف ڈیموکریسی سمبھتہ پیج سیون پیرہ پیرہ آ پیرہ آ پیرہ پیرہ ٹوانٹی فائب ہونی چاہیے میری میمری اگر سر کرتی ہے سہی یس پیرہ ٹوانٹی فائی اب اس کو سر بیابک سندر میں دیکھنا ہوگا کہ می گونمنٹ ویلیوز of democracy and sanctity of the constitution ہم نے حال کے دنوں میں جو بھی دیکھے ہیں وہ سمبیدہان سے اتر دیکھا ہے اور value of democracy صرف ایک ریٹاریکل value نہیں ہے ماننی سبھاپتی مہدہ میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا تھا لیکن آگے رکھا تھا لیکن ابھی جہن میں آگیا recently you have said nationalism and patriotism is not simply slogan hearing بھارت ماتا کی جائے جائے ہن جان گنما نیلت نو سا the greatest act of patriotism is speak about the well-being of the nation and that does not mean that I should stand in the orchestra party of the government forever and always you have not done it when you were in a position we shall not do it when we are in a position we'll support you سمالو چنا کریں گے لیکن آپ یہ نہیں امید کریں گے کہ آپ کے خلاب کا ہر ایک شکد ہر ایک لبس دشدرو ہی ہے میں نے پہلے صدر میں کہا تھا سر ایک مشین بنوائی ہے کرونا کی ویکسین تیار ہوئی ہے ایک مشین بنوائی ہے کس کے اندر دیش بھکتی کا پارہ کتنا ہے سر ہو سکتا آپ کو جھٹکا لگ جائے دیش بھکتی سلیو پہ نہیں چلتی ہے یہاں رہتی ہے دل میں اس کا سینے سے کم تعلق بھکتا ہے اینیوی سر میں آپ کو اس لیے کوٹ کیا اور ایک اور انٹریسٹنگ چیز سر ابھی بنگال میں چناؤ ہے تو پیج نمبر چھبیس پیارہ نائنٹی وان گرودیو کے بڑے بھائی کا ذکر ہوا جوتین گرناثر ٹیگوڑ چول رے چول شعبی بھارتو شونتان بہت اچھا لگا لیکن اس کے بعد جوڑ دیجئے گرودیو کی اپنی لائن کہاں ہے دونوں کو جوڑ کے دیکھئے یہ چیری پیکنگ نہیں چلتی ہے ڈیماپلیسی میں آپ چیری پیکنگ کی استاد ہو گیا چیری پیکنگ میں سمجھتا ہوں مانے سبھاپتی مہد ہے آندولن لوگ تنتر کی جیونتتہ کا اداہران ہوتا ہے زندہ لوگ تنتر اور سوست لوگ تنتر آندولن کے ساتھ سدائی نیرنتر سمواد کی کوشش کرتا ہے سر ایک آشے میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں دلوی شویدیالے میں جس بیبھاگ میں میں پڑھاتا ہوں ایک ویشہ میرا مومنٹ بھی ہے سر بہت سالوں سے پڑھایا ہے آندولن آندولن کی سب تین چیز ہوتی ہے مہتوپل الینیشن اٹریکشن کنورسن یعنی کہ الگاؤ کی چیز کہیں آئی اس کے بعد آپ کا آکرشن ہوا کسی بیچاردھارہ سے اس کے بعد آپ سرکوں پہ آئے سر ہم نے آندولنوں کو نہ جانے کس نظریے سے دیکھنا شروع کیا ہے مہد ہے مہنی سبھاپتی مہد ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سڑیا وہ کیل وہ کھائی سر میں سرحد پہ کبھی گیا نہیں ہوں لیکن جو تصویریں سرحد کی دیکھی ہیں وہ بھی ایسی نہیں دیکھی ہیں کس سے لڑ رہے ہیں آپ اپنے کسانوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے چاند نہیں مانگ رہے ہیں اپنا حقوق مانگ رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کو یہ مگالتہ نہ رہے کسی کو چاہے ستہ پکچھو یا پرتی پکچھو کہ کسان اور کھیتی ہر سماج کی بہتری آپ کسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں نہیں وہ اپنے بہتری بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کو سمجھانے چلے کہ تمہارے لئے ہم کانون لارے ہیں بہت بڑی ہیں کانون ہیں کیوں سمجھانے کی ضرورت پر رہی ہے کیوں خالستان پاکستان ٹکڑے ٹکڑے انگلالی کی ضرورت پر رہی ہے ارے ہمارا لوگ تنتر بہت مجبوط ہے کسی کے ایک ٹویٹ سے کمزور نہیں ہوگا آپ نے بھی مرش کو کمزور کر دیا ہے اتنا مجبوط لوگ تنتر ہے سر میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر آپ کے دور میں جے پرکاس جی کے آندولن ہوا ہوتا اس صدن میں ابھی کئی لوگ ہیں جو جے پرکاس جی کے آندولن سے نکلے ہوئے ہیں انکلوڈنگ سبھاپتی مہت ہے جے پی کی آندولن کی کلپنا کریے اگر جے پی کو ان کھائی باڑوں کٹیلے تار دیکھنا پڑتا تو کیا ہوتا سبھا کئی مطر ہمارے بیہار سے بھی ہیں جو جے پی آندولن سے نکلے ہیں ایک بار سوچے دلیے دائروں کو چھوڑ کر کے کہ آندولن کو ڈیل کرنے کا کیا یہ نظریہ اوچت ہے آپ کہیے گا نہیں سر میں پہلے بھی اس صدن میں کہہ چکا ہوں آپ کہتے ہیں گیارہ دور کی باتچیت ہوئی ہے دکت کیا ہے ناوہ سر کسی بھی ستہ پرتشتان بھی ایک آلاپ اور وارت آلاپ کا فرق سمجھنا چاہیے there is a difference between monologue and dialogue آپ کے ساتھ دکت ہے کہ آپ monologue کو ڈیلاغ کا کپڑا پہناتے ہیں اوپر سے میں نے منتری مہدے کو سنا جو وارتہ میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیا ہم نے وہ دیا ہم نے یہ دیا سر لوگ تنتر میں خیرات کی زبان نہیں ہوتی ہے آپ دینے والے کون ہوتے ہیں ہم دینے والے کون ہوتے ہیں دے تو وہ رہے ہیں 303 کہاں کڑا انہوں نے ہی دیا آپ کو اور آگے کے تین اور سنے کب اڑا جائیں یہ بھی وہی تیہ کر دیں ہیں اس لیے یہ زبان بند کرئے ایک آلاپ اور وارت آلاپ کی بیچ کی دوری کو ختم کرئے سر میں پہلے بھی اس صدن میں کہہ چکا ہوں کہ دیش کاغذ پر بنا نقشہ نہیں ہے دیش صرف سینہ پولیس کے جوان جنگن من بندے ماترم نہیں ہیں دیش رشتوں سے بنتا ہے سر اور آپ نے رشتوں کو رشاہ دیا ہے رشاہ دیا ہے جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ملک رشتوں سے بنتا ہے آپ نے کتنے رشتیں ختم کر دی ہیں ارے سرکاریں پول بنانے کے لیے لائی جاتی ہیں چاہے ندیوں پر پول ہو یا رشتوں کا پول ہو آپ نے تو پول کی بدلے دیواریں کھڑی کر دی وہ بھی کٹی لی سی اے کا اندولن ہوا ناغریکوں کو ناغریک کے خلاف کھڑا کر دی اب تو کمال ہے میں تو آپ کے سماس ساتھ کے گیان سے بھی چکت ہوں کہ جس دلی پولیس کے جوان کو آپ کسان کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں کبھی دلی پولیس کا سوشل پروفائل دیکھ لیجئے ان علاقوں سے جن علاقوں میں یہ اندولن زیادہ پرابل ہے وہاں کا ایک بچہ سرحت پر رہتا ہے ایک بچہ پولیس میں رہتا ہے اور ایک بچہ کھیت میں رہتا ہے آپ ان بچوں کو وہ جائداد کیلئے نہیں لڑ رہے ہیں آپ نے انہیں بھیرا دیا کہیں تو سوچئے بھیرام دو جئے اس لیے میں کہتا ہوں اب تار سنگھ پاش کی ایک قویتہ کھوں گا یدی دیش کی سرچہ یہی ہوتی ہے کہ بینہ زمیر زندہ زمیر ہونا زندگی کے لیے شرط بن جائے کتنا وقت ہے سر آپ کا اٹھارہ منٹ آرات ٹائم ہے آپ نے آلریڈی سیونٹین منٹس دیا سر ساری دو منٹ دے دیجئے بس دو منٹ دیجئے آنکھ کی پتلی میں ہاں کے سوا کوئی شبد نہ ہو آپ کو صرف ہاں چاہیے آنکھ کی پتلی میں چاہے وہ کتنوں بھی اشلیل ہو پاش کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور من بدکار پلوں کے سمکش ہمیشہ جھکا رہے ہیں تو ہمیں دیش کی سرچہ سے خطرہ ہے دیش کو اپنی سرچہ سے خطرہ نہیں یہ فرق آپ کو سمجھنا ہوگا مانن یہ سبھاپتی مہد ہے دو منٹ کا پریوگ میں آپ نے کسان کو لے کر کے جتنی باتیں کہیں اس پر ان بھیلوں کے بارے میں پہلے میں بول چکا ہوں پچھلے سطر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیہار میں ایم ایس پی دوہزار چھے میں ختم کی گئی بیہار کے کسان کی آئے کے بارے میں آپ کو میں آنکڑا دوں اچھت نہیں ہوگا آپ کے پاس آنکڑوں کا بھندار ہے آپ تو آنکڑے تیار کر لیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی پکا بھی لیتے ہیں پریشر کو کر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بیہار کے موڈل کو ہم تو سوچ رہے تھے کہ بیہار کو آپ ہی سرکار کو دوش نہیں دے رہا ہوں بیتے کئی سرکاروں نے بیہار کو لیبر سپلائی کا اسٹیٹ بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا کام ہے مزدور بھیجنا پورے دیش میں اور ہم نے کورونا کے کال میں وہ سب دیکھا ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے بیہار کا کسان حالانکہ کسان نہیں رہا وہ کھیتی ہر مزدور ہو گیا ہے ہم سوچ رہے تھے کہ انہیں بھی پنجاب ہریانہ کی طرح سر آپ نے کیا کیا وہ موڈل آپ چاہ رہے ہیں پنجاب ہریانہ میں بیہار کی طرح حالات ہو جائیں کبھی کبھی مجھے اب اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ سنسد کا بھی ورگ چریتر بدل گیا ہے اب اس سنسد میں کسان اور کسانی سماج سے آنے والے لوگ اگر ہوتے آپ اتنی آسانی سے بلڈوج نہیں کر پاتے میرے سوائنگ کے نیتا کئی مسئلہ ایسے آئے لالو پرساد جی انہوں نے یہ طے کیا اور آپ کے بھی لوگ تھے آپ ان کو بھول چکے ہیں جن لوگوں نے کھڑا ہو کر کے کہا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے سر ابھی بھی آپ کی ریڈ کسان اور کسانی ہی ہے یہ جو تین سو تین کا آنکڑہ آ رہا ہے نا سر کسی کے کولڈ سٹوریج سے نہیں آ رہا ہے کسی کے گوڈاؤں سے نہیں آ رہا ہے تین سو تین کے آنکڑے کو ایک بار سر اور میں اس سے پہلے کی جائہن کہوں میں مانیے سبحاپتی مہد ہے ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے سرکار سے آگرہ کروں گا اتحاس میں سے چھانہ آتے ہیں جب آپ دوویدھا میں ہوتے ہیں پلیز آپ کے مادھیم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر آپ درد سمجھئے کسانوں کا سر پوس کی سرد راتوں میں ماغ کی سرد راتوں میں سرک پر رہنا آسان نہیں ہوتا پانی بند کر دیا گیا شوچالے بند کر دیا گیا سر اس طرح کی اس طرح کے پوزیشن اس طرح کا اگریسیب پوسچر ہم نے تو اپنے کچھ پڑوسی ملکوں کے لیے بھی نہیں سنا جو اندر تک آگئے سر لال آنکھیں وہاں ہونی چاہیے کہاں ہم آنکھیں لال کر رہے ہیں یہ کسان آپ کے ہیں یہ کسان میرے ہیں اگر ایک دن انہوں نے ہرتال کر دی ایک دن تیہ کر لیا کچھ نہیں سر سنسد بند ہو جائے گی سرکارے بند ہو جائے گی کیا ہوگا پتہ نہیں اس سے پہلے کہ میں کہوں جائے جوان جائے کسان اور جائے ہند مانیے سبھاپتی مہد ہے بس ایک منٹ کا اور ہوا دیجئے تیس تیس سگمنٹ کبھی ایسا کیا نہیں لیکن آج اتنی ساری چیزیں تھی کئی لوگ اس میں ہیرال لاسکی کو پریوک کرتے ہیں کہتے ہیں کوٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا ان کے لیبرٹی کے مسئلے پر آپ کو جائے گی آپ کو جائے گی اور میں نے کہا تھا کسانوں کو ہی ہم نے فیل نہیں کیا ہے اور آخری سر ازادت ہو تو ترنم میں نے تو یوں ہی میں بھی خائف نہیں تختہ ایدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے جیل زندہ جیل ظلم کی بات کو زہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تھانکیو سر جائے جوان جائے کسان موسیقی